اسلام علیکم سامین اپنی یوٹیوب چینل کے ساتھ میں ہوں ڈاکٹر منصور بلوچ سامین آج میں آپ لوگ کو جو میسیج دینے والا ہوں میں آپ لوگ کو کالا موتیا کے بارے میں بتانے والا ہوں جس کو میڈیکل میں ہم کلاکوما کہتے ہیں جس کو لوکل زبان میں ہم نیلوہ کہتے ہیں آپ سب لوگ جانتے ہیں اگر جو نہیں جانتے وہ سن لیں کالا موتیا انتہائی خطرناک بیماری ہے کالا موتیا کا علم ہونا کالا موتیا کے بارے میں آگائی ہونا بہت ضروری ہے کیونکہ کالا موتیا ایک ایسی بیماری ہے اس کی وجہ سے زائع ہونے والی بینائی کو واپس نہیں لائے جائے سکتا تو اس میں میں تین چیزیں کی وضاحت کروں گا سب سے پہلے کالا موتیا کے حقائق کیا ہے اس کے علماء غلط فہمیاں کالا موتیا کے بارے میں لوگوں میں کون کون سی غلط فہمیاں ہیں اس کے کالا موتیا ہونے کے وجوہات کیا ہیں سب سے پہلے کالا موتیا کی حقیقت کیا ہے بیسیکلی کالا موتیا کیا ہے کہ آنکھ کے اندر جو پانی ہوتا ہے اس پانی کے جو پریشر بڑھ جاتا ہے اس کی سے آنکھ کی جڑنیں جو ہیں کمزور ہونا شروع ہو جاتی ہیں اور انسان کی نظر ضائع ہونا شروع ہو جاتا ہے اس کو کالا موتیا کہا جاتا ہے اس کو عام لوکل زمان میں نیلوہ بھی کہا جاتا ہے نیلوہ التحائی خطرناک بیماری ہے اب میں اور کچھ تھوڑا سا جیل میں اس کو ایکسپلین کروں گا پوری دنیا میں دوہزار سولہ میں جو تحقیق کیا گیا ہے کالا موتیا سے جو متاثرہ لوگ ہیں ان کی تعداد کوئی ساڑھے چھے کروڑ کے قریب ہے اس کے بعد جو تحقیقات دوہزار بیس میں کی گئی ہیں اس کے مطابق کالیا موتیا سے متاثر لوگوں کی تعداد پوری دنیا میں کوئی ساڑھے سات کروڑ کے قریب ہے اس کے بعد دوہزار اکیس میں جو تحقیق کیے گئے ہیں ان حقائق کے مطابق ان تحقیقات کے مطابق دوہزار چالیس تک ان لوگوں کی تعداد ساڑھے گیارہ کروڑ سے تضاوز کر جائے گی اس کا مطلب ہے کالا موتیاں روز بروز بڑھتا جا رہا ہے اس کے علاوہ نوے فیصد لوگوں میں جو کالا موتیاں موجود ہیں بغیر کسی علامات کے موجود ہیں لوگ کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ ان کو کالا موتیاں ہے اب دیکھیں نوے فیصد لوگ ایسے ہیں جن کو پتہ ہی نہیں ہے ان کو کالا موتیاں ہے اس کے باوجود وہ لوگ جن کو پتہ ہے کہ ان کو کالا موتیاں ہے ان کی تعداد دوہزار پیس تک کوئی ساڑھے سات کروڑ ہے اتنی بڑی تعداد اور اتنا خطرناک بیماری اب یہ تو تھے تعداد اس کے حقائق یہ چیزیں تھیں اب میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا کالا موتیاں کا علاج کیا ہے بیسیکلی کالا موتیاں کا علاج تین طریقوں سے کیا جائے سکتا ہے کالا موتیاں کا اپریشن کیا جائے سکتا ہے کالا موتیاں کوئی علاج کے لیے کھانے کی دوائیں دی جائے سکتی ہے مریض کو کالا موتیاں کے علاج کے لیے آنکھوں میں ڈالنے والے کتری دیے جائے سکتا ہے مریض کو اب یہاں پہ کالا موتیاں کے علاج سے میرا مطلب کیا ہے کالا موتیاں کے علاج سے میرا مطلب یہ ہے کہ ان تین طریقہ علاج سے کالا موتیاں کو صرف کنٹرول کیا جائے سکتا ہے اس کے رفتار کو کم کیا جائے سکتا ہے لیکن ایسا کوئی علاج نہیں ہے جسے کالا موتیا کا مکمل طور پر ختم کیا جانس کے اب یہ چیزیں میں آکے ایک ایک چیز کو یہ علاج کی جو چیزیں بتائیے میں آپ کو ایکسپلین کروں گا تو آپ کو سمجھ آئے گی ساری چیزوں کی اب جو اگلا پورٹ میں نے آپ کو بتایا تو جو میں نے ایکسپلین کرنا ہے وہ ہے کالا موتیا کے بارے میں لوگوں کی غلط فہمیاں لوگ کی غلط فہمیاں کالا موتیا کے بارے میں کیا ہیں سب سے پہلا غلط فہمی جو میں آپ کو پیچھے بتا کے بارے میں دوبارہ بھی کروں گا لوگوں کی غلط فہمی یہ کالا موتیا کابلے علاج ہے ایسا ہرگز نہیں ہے کالا موتیا بلکل بھی کابلے علاج نہیں ہے کالا موتیا کا کوئی مستقل علاج نہیں ہے میں نے آپ کو بتایا آپریشن سے آنکھوں کے کتروں سے کھانے والی دوائیوں سے کالا موتیا کے رفتار کو سلو کیا جا سکتا ہے تیزی سے بڑھنے سے کالا موتیا کو روکا جا سکتا ہے اگر بہتر تشخیص کیا جائے اور جلد ہی تشخیص کیا جائے تو اس صورت میں اس کو کنٹرول کیا جا سکتا ہے مکمل طور پر ختم نہیں کیا جا سکتا دوسری غلط فہمی لوگوں کے مطابق کالا موتیا صرف بڑی عمر کے لوگوں میں ہوتا ہے ایسا ہرگز نہیں ہے یہ بات ایک سچ ہے کہ وہ لوگ جن کے عمر ساٹھ سال ہے یا ساٹھ سے زیادہ ہے ان میں اکثر لوگوں میں کالا موتیا ہے لیکن دودھ پیتے بچے میں بھی یہ بیماری ہو سکتی ہے لہٰذا اس لئے میں اکثر کہتا رہتا ہوں کہ سکول جانے سے پہلے اپنے بچوں کی نظر ایک دفعہ ضرور چک کروائیں اپنے بچوں کے آنکھوں کا معاینہ ضرور کروائیں تیسری غلط فہمی تیسری غلط فہمی یہ ہے کہ اس بیماری کا باہسانی سے تشخیص کیا جائے سکتا ہے میں نے آپ کو پہلے ایک پوائنٹ بتایا کہ نوے فیصد لوگ ایسے ہیں جن میں بغیر کسی علامت کے کالا موتیا موجود ہے جب کالا موتیا انسان کے آنکھ میں ہوتا ہے تو بغیر کسی علامت کے موجود ہوتا ہے جب تک کوئی بیماری بغیر کسی علامت کے انسان میں موجود ہو تو اس کا تشخیص اتنا آسان نہیں ہوتا اس کی تشخیص میں تاخیر ہو جاتی ہے جب تشخیص میں تاخیر ہو جاتی ہے تو وہ بیسیکلی مکمل طور پر انسان میں پھیل چکی ہوتی ہے ایسے ہیں کالا موتیا جب اس کی تخیر میں تخیر ہو جاتی ہے تو اندر سے نظر کو کھا جاتی ہے نظر ضائع ہو جاتی ہے تخیر کی سے تو اس نظر کو واپس نہیں لائے جاستا چوتھی غلط فہمی کالا موتیا کے بارے میں وہ یہ ہے کہ کالا موتیا کی سے بہت کم لوگ کی نظر ضائع ہو جاتی ہے یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے دنیا میں ایسی بیمارے جن کی بھی سے ضائع ہونے والی نظر کو واپس نہیں لائے جاستا کالا موتیا ان بیماری میں سے ایک بیماری ہے اور ان بیماری میں سے سب سے زیادہ نظر کے ضائع ہونے کی سب سے بڑی وجہہ کالا موتیا ہے اس کے علاوہ غلط فہمی یہ ہے کہ کالا موتیا کے بھی سے ضائع ہونے والی نظر کو بحال کیا جا سکتا ہے یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے پہلے بہت ایکسپلین کر چکا ہوں کہ کالا موتیا کے اسے ضائع ہونے والی بینائے کو کبھی بھی کسی صورت میں بحال نہیں کیا جا سکتا اب اس کے بعد جو میں آپ کو بتاؤں گا کالا موتیا کے ہونے کی وجوحات کیا ہیں سب سے پہلی وجہ پہلی بھی ایکسپلین کر چکا ہوں وہ لوگ جن کی عمر ساٹھ سال ہے یا ساٹھ سے زیادہ ہے ان لوگوں میں کالا موتیا اکثر لوگوں میں ہوتا ہے اور وہ لوگ جن کی عمر ساٹھ سال سے زیادہ ہوتی ہے ان لوگوں کے مقابلے میں جن کی عمر چالیس سال ہوتی ہے کالا مطیعہ تین سے دس گناہ زیادہ پیائے جاتا ہے اس کے علاوہ ایک اور وجہ سوال بھی ہوتا ہے کیا کالا مطیعہ موروسی ہے وہ لوگ وہ جتنے بھی کالا مطیعہ کے مریض ہیں ان میں سے پچیس فیصد مریض ایسے ہوتے ہیں ان کے خاندان میں کالا مطیعہ کسی نہ کسی بندے میں ضرور ہوتا ہے اب ایک کالا مطیعہ کا اگر بندہ مریض ہے تو اس کے جو خونی رشتہ دار ہیں جو اس کے قریبی رشتہ دار ہیں ان میں کالا مطیعہ کے چانسز عام لوگوں کے مقابلے میں تین سے پانچ گناہ بڑھ جاتے ہیں تیسری بڑی وجہ زیابتس نئے تحقیق کے مطابق کالا مطیعہ اور زیابتس کا بہت قریبی تلق ہے اس لیے اگر کوئی مریض زیابتس کا مریض ہے تو اس کو چاہیے اپنے جابتس کے ساتھ ساتھ آنکھوں کے ڈاکٹر سے اپنے آنکھوں کا مہینہ ضرور کروائے تاکہ اس کو پتا چلسکے کیا اس کو کالا مطیعہ تو نہیں ہے سوامین یہ ایک آگرہ ہی مہم ہے جو میں نے شروع کیا ہے اس میں ہم لوگوں کو بتائیں لوگوں کے اندر ایویئرنس پھیلائیں گے آنکھوں کے ایسے مسائل کے بارے میں جس کی سے نظر ضائع جاتی ہے اب دیکھیں کالا مطیعہ کو عام لوکل زبان میں نیلوہ کہا جاتا ہے نیلوہ کے اس زیادہ نظر کو بہار نہیں کیا جاتا اگر آپ لوگ انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں تو اس میسیج کو پھیلائیں تاکہ لوگوں کو پتا چلسکے کہ کالا مطیعہ کتنا خطرناک بیماری ہے تاکہ اگر ہماری وجہ سے کسی بھی ایک انسان کو فیدہ ہوتا ہے تو ہمیں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے تاکہو سو مچ